اسرائیل میں بڑا ڈر بیٹھ گیا ہے کہ اگر ایران کا بس چلا تو وہ اس ید سے کبھی باہر نہیں نکل پائے گا ایران نے اب ایک ایسی بڑی تیاری کر لی ہے جس کے آگے اسرائیل اور امریکہ دونوں کی فوج بری طرح ہار سکتی ہے اسرائیل میں اسے ایران کا چھپا ہوا حملہ کہا جا رہا ہے ایران کا اعلان اسرائیل کا ونا شروع غازہ میں بھائنکر نرسنگھار کا بدلہ اب ایران لے گا ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی نے اعلان کر دیا ہے کہ بھلے ہی حماس اور اسرائیل کے بیچ سیز فائر ہو گیا ہو لیکن ایران غازہ میں گرائے گئے ایک ایک اسرائیلی بم کا خونی بدلہ ضرور لے گا ایران نے یہاں تک دھمکی دی ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کو کسی بھی قیمت پر نہیں بکشے گا اور اب اسرائیل پر بھی شان حملے شروع ہو چکے غازہ میں ایک ایک بم کا بدلہ لے گا ایران ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ ایران اسرائیل پر کس طرح سے گھا تک حملے شروع کر رہا ہے اور ابھی ایران ہزبولہ خوتھی کے لڑاکوں کے ساتھ مل کر اسرائیل پر کس طرح سے حملے تیز کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اسرائیلی سینہ نے سیز فائر کے دوران پچھلے 48 گھنٹے میں غازہ اور ویسٹ بینک میں کتنی بھیشن تباہی مچائی ہے اور ہماس کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اسرائیل سرکشابلوں یعنی آئی ڈی اپ نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ہماس کے نوسینہ بل کے کمانڈر کو اس نے مار ڈالا ہے کمانڈر عمر ابو زلہ ہماس کی نوسینہ بل میں ایک سینئر کمانڈر تھا کمانڈر عمر ابو زلہ کو اسرائیلی سینہ نے ہوایی ہملے میں مارا ہے اب تک ہماس کے ستر سے زیادہ کمانڈر مارے جا چکے ہیں کمانڈر عمر ابو زلہ سے پہلے دکشنی خان یونس بٹالین کے کمانڈر بلال الکیدرہ مارا گیا تھا جبکہ اس سے پہلے کمانڈر ایمن نوفیل اور میجر جنرل زیاد محسین بھی مارے جا چکے ہیں جبکہ ہماس کمانڈر مراد ابو مراد علی قادی اور محمد کٹمش کو بھی آئی ڈی اف مار چکی ہے اسرائیل کو نہیں بچا پائے گا سیز فائر اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل کے سامنے ایسی کیا مجبوری ہوئی کہ اسے ہماس کے ساتھ چار دن کا سیز فائر کرنا پڑا ایرانی سینہ کے دعووں کے مطابق گازہ سیٹی میں اسرائیلی سینہ کو بھی بھاری نقصان ہوا ہے ایران کا یہاں تک دعویٰ ہے کہ بھلے اسرائیل اپنے ستر سینکوں کے مرنے کا دعویٰ کرے لیکن حقیقت میں اسرائیل کے دس سے بیس گنا سینک گازہ سیٹی میں سیدھی جنگ نے مارے جا چکے ہیں اسی لیے ایران کے سپریم لیڈر علی خام نے ہی چار دن کے سیز فائر شروع ہونے کے ساتھ ہی اعلان کر دیا تھا کہ گازہ میں گھرائے گئے ایک ایک اسرائیلی بم کا بدلہ لیا جائے گا اسی کو لے کر ایران کی راجدھانی تہران میں ایران سینک اور لڑاکوں نے زبردست پردرشن کیا ہے جس میں اسرائیل کو نقشے سے مٹانے کی قسمیں کھائی گئی ہیں تہران میں ہوئے پردرشن کی تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ زبردست ناروں کے بیچ اسرائیل کو مٹانے کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں در نجات مردم فلسطین اقدام تعین کننده یا انجام دهد بر ناامیدی ملتها از دولتها و بیتابیانها در دفاع از فلسطین افزوده می شود پشیمی میڈیا کے مطابق نیتنیاہو کے لاکھ چیتاؤنی دینے کے باوجود ایران بنکروں میں چھپے اپنے گھاتک ہتھیاروں سے ازرائیل پر بڑے حملے کی تیاری کر چکا ہے ایک انمان کے مطابق ازرائیل پر حملہ کرنے کے لیے ایران نے شاہد سیریز کے آدمغاتی ڈرون تیار کر چکا ہے اس کے علاوہ محاضر ٹین اراش ٹوڈ ڈرون بھی ایران کے بیہت گھاتک ہتھیار ہیں جو ازرائیلی شہروں کو تباہ کر سکتے ہیں موسیقی 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 تو اس کے پاس زیادہ تر ایران کے دیئے ہتھیار ہیں اس ریل پر موجودہ حملے میں فزر 3 اور فزر 5 راکٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے